اسلام علیکم ناظرین میرا نام عالم ہے اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل وائسو پراپٹی وی او پی پراپٹی کے ایک نئے اپیسوڈ میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں مجود ہوں شاہین فارم بارک و اسلام آباد میں اور آج میں لے کر آیا ہوں شاہین فارم کی خوبصورت لوکیشن پہ بوٹینیکل گارڈن زو علی سیڈ پہ ایک مناسب سائز کا گھر ہے جو فوری فروخت کے لیے آیا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کی یہ گلیا دکھا دو دوستو یہ بڑے سائز کی گلیا ہے یہاں پہ پانی بھی موجود ہے سوئی گیز بھی لگے ہوئے کچھ گروں میں بجلی بھی موقع پہ موجود ہے سیورج وغیرہ کے انتظامات بھی ہے یہ گیٹ اٹ سوسائٹی ہے دوستو بڑی گلیوں کے حوالے سے مشہور ہے سیکیورٹی کے کیمرے نصب ہے اور یہ گلیا دوستو اس سائٹ پہ اس کی مین انٹرنس کی طرف جا رہی ہے آگے اس کی مین انٹرنس جو ہے وہ سیملی ڈیم روڈ کے اوپر ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ شاہین فارم کا ایک سائٹ جو ہے یہ بوٹینیکل گارڈن جو زو والی پاڑی ہے لائف ٹائم یہ ویو رہے گا اس سائٹ پہ یہ پڑتا ہے اور آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو وہ اس گلی میں یہ گھر آ رہا ہے اور یہ گلی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا کوئی پچیس فٹ کی بڑی گلی ہے پروجیکٹ جو ہے دوستو وہ کارنر بھی ہے اور ریڈ بھی مناسب ہے زو والی سائٹ پہ اس کا جو ویو ہے وہ لائف ٹائم اوپن رہے گا تو دوستو یہ شاہین فارم سوسائٹی سیری چوک کے قریب آتی ہے پار کیوں اس کے ایڈجیسن لگتا ہے بدر فارم بھی اس کے ایڈجیسن لگتا ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو اس کا فرنٹ ٹیلیویشن میں دکھا دیتا ہوں یہ دو گھر ایک ساتھ بنے ہوئے تھے جس میں یہ ایک سائٹ والا گھر بھگ چکا ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ گھر جو ہے دوستو یہاں سے میں آپ کو اندازن بتا رہا ہوں یہ اس کا دوسرا حصہ بنتا ہے یہ والا گھر فور سیل کے لیے آیا ہوا ہے بلکل سیپریٹ یہ گھر ہے اور اس کا فرنٹ ٹیلیویشن ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں انہوں نے ڈیزائن بھی دیا ہے ونڈو وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ ایک قسم کا اپارٹمنٹ ٹائپ کا گھر بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دوسری سیٹ پہ جو گلی اس کو لگتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ بھی بڑے سائز کی گلی ہے اور یہ بھی مین انٹرنس کی طرف جا رہی ہے اور یہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ونڈو وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو جلدی سے میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور اس کے فرنٹ پہ دوستو یہ چھوٹا سا لان بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لان بھی بنا ہوا ہے اور فرنٹ پہ انہوں نے یہاں پہ جو سیڑی ہے اس پہ بھی ماربل لگایا ہوا ہے تو دوستو یہ اس کی مین انٹرنس ہے مین انٹرنس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سائیڈ پہ انہوں نے جو چکوالی پتر ہے سٹون ہے وہ بھی لگا ہوا ہے تو اب میں آ چکا ہوں دوستو اس کے ٹی وی لانچ والی سائیڈ پہ اور ٹی وی لانچ دوستو دکھانے سے پہلے میں اپنے رائٹ سائیڈ پہ ان کا بیڈروم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ اس کا بیڈروم ہے دوستو بڑے سائز کا بیڈروم ہے فرش پہ ٹائل لگی ہوئی ہے اور اس میں آپ ونڈو دیکھ رہے ہوں گے تین ونڈو لگی ہوئی ہے بڑا کلہ ڈولہ یہ ہوادار یہ گھر بنا ہوا ہے اور اس کی چک پہ میں آپ کو سننگ بھی دکھا دیتا ہوں بیڈروم کے سائز انہوں نے بڑے رکھے ہوئے اور اس کا ٹیج بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ اس کا بات ہے دوستو آپ دیکھ رہوں گے بیسل اس میں لگا ہوا ہے اچھے ڈیزائن کا انگلی سیڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹائل کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ رہوں گے اور دوستو اس کی ونٹیلیشن جو ہے وہ دوسری گلی والی سائیڈ پہ انہوں نے دی ہے آپ کو یہ بھی نظر آ رہی ہوگی تو واپس میں آپ کو لے جاتا ہوں باہر والی سائیڈ پہ اور یہ جو ایریا دوستو یہ ٹیوی لانچ کا بنتا ہے چوٹا سا ٹیوی لانچ ہے اس کے ایک سائیڈ پہ دوستو انہوں نے کچن دیا ہوا ہے کچن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کچن میں آپ کیبنٹ وغیرہ کا ڈیزائن بھی دیکھ رہوں گے اوپر والے کیبنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں چھوٹے سائز کا یہ کچن ہے اس کی جو ونڈو ہے دوستو وہ انہوں نے کارنر گلی والی سائیڈ پہ دی ہے فرس پہ ان کا بھی ماربل لگا ہوا ہے اور دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں یہ جو چھوٹی سی سپیس ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ وغیرہ کا ڈیزائن انہوں نے دیا ہوا ہے تو اب میں آپ کو اس کے دوسرے بیڈروم میں لے جاتا ہوں یہ بھی بڑے سائز کا بیڈروم میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے فرش پہ بھی آپ کو ٹائل نظر آ رہی ہوگی یہ تقریبا دوستو کوئی بارہ بائی چودہ کا بیڈروم لگتا ہے اور اس کی چھتے میں آپ کو سیلنگ کا ڈیزائن بھی دکھا دیتا ہوں یہاں بھی سیلنگ کی گئی ہے تو اب دوستو میں آپ کو لے جاتا ہوں اس کے اٹیج بات والی سائل پہ یہ اس کا بات ہے بڑے سائز کا بات انہوں نے دیا ہوا ہے انڈین سیٹ لگی ہوئی بیسن آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاور وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اوپر وینٹیلیشن بھی ہے دوستو یہ دو بیڈروم اس فرشن میں ہو گئے کیچن سمیت یہ ایک سیٹ اپ ہے اب میں آپ کو جلدی سے نیچے بیسمنٹ والی سائٹ پہ لے جاتا ہوں بیسمنٹ والی سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی وینڈو دی ہے سیڈی والی سائٹ پہ اور نیچے والی سیڈی پہ آپ دیکھ رہوں گے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے اور دوستو یہ سیڈی کے نیچے یہاں پہ بھی سپیس دکھا دوں سامان وغیرہ رکھنے کے لیے یہ سپیس بھی استعمال کی گئی ہے تو اب میں آپ کو نیچے لے آیا ہوں اس کے بیسمنٹ والی سائٹ پہ اور بیسمنٹ میں آپ کو دیکھا دوں یہ والا جو اس سائٹ دوستو یہ انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے اور سیڈی کے نیچے یہاں پہ بھی سپیس ہے کوئی بھی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہے اس کی وینڈو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک وینڈو انہوں نے فرنٹ والی سائٹ پہ دی ہے دوسری کورنر والی سائٹ پہ بھی انہوں نے وینڈو دی ہے اور تیسری وینڈو اس سیٹ پہ دی ہے اور دوستو اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک بیڈروم رکھا ہوا ہے اگزاس وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اب میں آپ کو لے جاتا ہوں اس کے بیڈروم والی سیٹ پہ یہ بیڈروم آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے سائز کا یہ بھی بیڈروم ہے کافی عرصے سے یہ بند رہا ہے تو سین وغیرہ اس میں آیا ہوا ہے بہرحال یہ پینٹ مانگتا ہے باقی بلکل ریڈی کنڈیشن میں بڑے سائز کا یہ بھی بیڈروم ہے تو اب میں دوستو آپ کو لے جاتا ہوں اس کی بات والی سیٹ پہ اٹیش بات بھی ہے اس کے ساتھ یہ بات آپ دیکھ رہوں گے بیسن لگا ہوا ہے اس میں انڈین سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹائل کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ رہوں گے شاور وغیرہ بھی ہے وینٹیلیشن اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوستو یہاں سے جو مین بارکو کا بازار ہے سوسائٹی تقریباً کوئی دو کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو اوپر والے پورشن میں میں آ چکا ہوں اب میں آپ کو تیسری سیٹ اپ پہ لے جاتا ہوں یہ اوپر والی سیڈی پہ بھی آپ دیکھ رہوں گے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے سکاٹنگ وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اوپر والے پورشن میں بھی دوستو بیڈروم بڑے سائز کے دیئے ہیں بات وغیرہ بھی اٹیش دیئے ہیں تو اوپر والے پورشن میں میں آ چکا ہوں ٹائل آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ مختلف ڈیزائن کے ٹائل لگی ہوئی ہے اس سائٹ پہ بھی انہوں نے بڑے سائز کی وینڈو دی ہے اس کے علاوہ آگے جب ہم جاتے ہیں دوستو تو اس کے بیڈروم وغیرہ آ جاتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ یہ فرس بیڈروم ہے یہ بھی آپ دیکھ رہوں گے بڑے سائز کا بیڈروم ہے اور اس میں آپ دیکھ رہوں گے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے اس کا بھی اٹھیج بات ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ بات ہے دوستو اس کا مناسب سا اس کا بات ہے اس میں آپ کو بیسر نظر آ رہا ہوگا انگلی سیٹ اس میں لگی ہوئی ہے ٹائل کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ رہوں گے اچھی کالٹی کی انہوں نے ٹائل لگائی ہوئی ہے اوپر وینٹیلیشن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو دروازے ہیں وہ بھی بڑے اچھے دروازے اس گھر میں لگے ہوئے تو یہ اس بیڈروم سے واپس میں باہر آ جاتا ہوں یہ چھوٹا سا یہاں پہ بھی اوپن سپیس رکھی ہوئی ہے اس کے چند پہ بھی میں آپ کو یہ سیلنگ کا ڈیزائن دکھا دوں یہاں بھی اچھے ڈیزائن کی سیلنگ کی گئی ہے اور رائٹ سیڈ پہ دوستو اب میں آپ کو لے جاتا ہوں اس کے کیچن والی سیڈ پہ کیچن جو ہے دوستو اس کے فرش پہ بھی آپ دیکھ رہوں گے ٹائل لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ماربل بھی لگا ہوئے اور یہاں پہ بھی آپ کو کیبنٹ وغیرہ کے ڈیزائن دکھا دوں اوپر بھی کیبنٹ لگے ہوئے نیچے بھی کیبنٹ انہوں نے دیئے ہوئے تو یہ اوپر والے کیبنٹ آپ دیکھ رہوں گے اس میں دو ونڈو لگی ہوئی ہے بڑی ونڈو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اوپر چھوٹی ونڈو بھی انہوں نے دیئے تو دوستو اب اس کا جو دوسرا بیڈروم ہے اوپر والے پورشن کا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ بھی بڑے سائز کا بیڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہوں گے ٹائل لگا ہوا ہے روشنی کی کمی ہے دوستو کوشش کر رہوں آپ کو اچھی طریقے سے یہ دکھانے کی اور یہ سائز بھی دوستو تقریباً بارہ بائی چودہ کا سائز بنتا ہے اس کی چتپے بھی میں آپ کو دکھا دوں سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دوستو اس کا جو دروازہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب اس کے اٹیج بات میں میں آپ کو لے جاتا ہوں یہ اس کے اٹیج بات ہے اس میں آپ دیکھ رہوں گے انڈین سیٹ لگی گئے ٹائل بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیسن بھی آپ کو دکھا دوں اور شاور وغیرہ اس کے علاوہ اس کی جو ونڈو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو دوستو اب میں آپ کو اوپر ٹاپ پہ لے جاتا ہوں یہ چھوٹے سائز کا پلوٹ تھا اور اس میں کافی ساری انہوں نے پورشن بنائے ہوئے کافی سارے بیڈروم دیئے مناسب قیمت پہ یہ آپ تو میں دلوا سکتا ہوں اوپر والے سیڈی میں بھی آپ دیکھ رہوں گے ماربن لگا ہوا ہے ٹاپ پہ میں آ چکا ہوں یہاں پہ کچھ کام ہونا باقی ہے آپ دیکھ رہوں گے ٹیل وغیرہ نہیں لگی اور اس کے چند پہ انہوں نے یہاں پہ گولے وغیرہ کا ڈیزائن دیا ہوا ہے تو یہ اوپر والے جو ٹاپ والا پورشن ہے اس میں انہوں نے دوستو ایک بیڈروم دیا ہے یہ بھی بڑے سائز کا بیڈروم ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ رہوں گے اور اس کے سائیڈوں پہ سکاٹنگ وغیرہ لگی ہے ٹائل نیچے لگنا باقی ہے اس کی بڑی ونڈو بھی آپ کو دکھا دوں ونڈو بھی دیئے چند پہ گولے وغیرہ کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا ٹیج بات بھی ہے یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس میں بھی بیسن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور انگلی سیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس شاور وغیرہ بھی ہیں اس کے علاوہ ونڈیلیشن بھی اس کی دیئی ہوئی ہے صرف اس اوپر والے پورشن کا یہ بات وغیرہ کے صفائیاں ہونا باقی ہے بالکل ریٹی کنڈیشن میں یہ مکان ہے اور دوستو یہ اس کلاس میں انہوں نے بائر وائل سیڈ پہ جب ہم جائیں گے تو یہ سٹیل والا دروازہ انہوں نے مومٹی میں ایک قسم کا لگایا ہوا ہے تو اب میں آپ کو بائر دے جب یہ اوپر اوپن ایریا میں ہم آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چورس پلارٹا تقریباً اور اس کے اوپر یہ ٹرپل سٹوری مکان بنا ہوا ہے تو اس میں آپ گیزر وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب میں دوستو اوپر آپ کو ٹاپ پہ لے کر جانے کی کوشش کروں گا یہ سیڈی انہوں نے ٹائمٹری لگائی ہے اور لیفٹ رائٹ آپ کو ویو بھی دکھاؤں گا مالکان جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ٹاپ پہ میں آ چکا ہوں یہ کولم بیم کا بنا ہوا گر ہے اور اس سیڈ پہ میں آپ کو دکھا دوں یہ جو ایریا دوستو یہ بوٹینیکل گارڈن زو والی جو پہاڑی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ فوریور یہ ویو رہے گا گرین لش یہ ایریا ہے اور اس سیڈ پہ زوم کر کے دکھا دوں یہ ساتھ ہی اس کے پار کیو سوسائٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ والا جو ایریا دوستو یہ سارا بدر فارمکہ ہے اس سیڈ پہ سیملی ڈیم روڈ آتا ہے مین انٹرنس اس سوسائٹی کی اس سیڈ پہ آتی ہے اور تھوڑے سے ہی فاصلے پہ مسجد بھی ہے اس سوسائٹی کی اپنی یہ گیٹڈ سوسائٹی ہے دوستو سب سے بڑی جو بات ہے یہ جو ویو ہے دوستو یہ بہت ہی خوبصورت یہاں سے ویو بنتا ہے تو دوستو اس کے جو مالکان ڈیمانڈ کر رہے ہو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر لیں اس کے علاوہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہی نمبروں پہ وارس اپ بھی مجود ہے آپ وارس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں وارٹر ٹینک کی اس میں بڑا لگا ہوا ہے اس سائیڈ پہ یہ ساری جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے یہ شاہن فارم کی ہے تو یہ ٹوٹل جو جگہ ہے تقریباً سین مرلے جگہ ہے جس کے اوپر ایک قسم کا ٹرپل سٹوری مکان بنا ہوا ہے مالکان اس کی ڈیمانڈ کر رہے اسی حالت میں ستر لاکھ روپے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ